اسلام علیکم گائز کیا حال ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیالیت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی رہے خوش رہیں امیشہ کی طرح انسٹے مسکراتے رہیں اور امیشہ کی طرح میری دھیر سر دعائیں امیشہ آپ لوگوں کے ساتھ رہیں گی تو آج کا وہ لوگ جو ہے وہ بہت پیارا ہونے والے موسم جو ہے آج دوب نہیں تھی تو بہت پیارا بناوا تھا تو میں نے جو ہے بچوں کو بڑے دلائی کیے تھے تو میں نے کہا چلے مار جاتے ہیں بلوگ بناتے ہیں موسم جو پیارا بناوا تھا ہوا تو نہیں ہے لیکن دوب نہیں ہے یہ ہے کہ بہت پیارا بناوا ہے تو آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے گوہ میں جو باغ ہے بہت زیادہ لگاوا یہاں پہ اتنی ساری چیزیں ہیں نا کہ میں تو بنا بنا کے تھکی جاؤں میلوگ تو آئیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں لگے میں ہیں مالٹے جو بہت پیارے اتنے میٹھے ہوتے نہیں کہ ان مانے بڑے سے بردست لگتے ہیں یہ دیکھیں پودا جو ہے بہت چھوٹا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو مالٹے ہیں کتنے بڑے بڑے اور کتنے زیادہ لگے میں ہیں جتنا پودا ہے اس سے زیادہ تو وہ مجھے لگ رہا ہے جیسے وہ بڑے مالٹے ہی لگے میں ہیں تو مجھے تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے ویسے کافی دن ہو گئے تھے میں یہاں پہ نہیں آئی ہوں تو میں نے کہا چلے آج موسم پیارا ہے تو جا کے جو ہے نا مالٹوں کا بزرٹ کر لیتے ہیں انہوں نے یہ ساتھ ہے دور نہیں ہے تو میں نے کہا چلے مجھے پوچھ کے ہم یہاں پہ آئے ہیں تو جب یہ پک جاتے ہیں تو ہم جو ہے یہ ٹیلی کھاتے ہیں ابھی یہ مالٹے ہیں اس میں یہ دیکھیں انہوں نے جو ہے وہ گھاس بھی انہوں نے اگایا ہوئے ہیں یہ جن کا باغ ہے کون کی زمین میں دوسروں نے مطلب کہ یہ زمین لے کے انہوں نے گھاس یہاں پہ گایا ہوئے ہیں یہ اگی ہوئی ہے یہاں پہ جوار ہے اس میں جیجن ہے اس کو اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں لیکن میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو میں جیجن ہی کہوں گی سوری اگر میں کچھ غلط کہہ رہی ہوں تو یہ ہے جوار یہ بہت پیاری ابھی تا کوگ رہی ہے تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے ہیں یہ مالکوں کے ہی لگے ہیں یہ پودے تو یہ ماں نے بہت زیادہ یہ میٹھے ہوتے ہیں پک جاتے ہیں تو ہم بڑے شاپسن کو کھاتے ہیں آئے ہم دکھاتے ہیں یہ دینوں نے یہ گھاس ہکایا ہوگا ہے چارہ ہکایا وہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں نے یہاں پہ میٹھے لگائیں یہ ہے بینگن اب اس کو بینگن تو نہیں لگے ہیں کیونکہ بینگن جو لگے تھے وہ انہوں نے کھا لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ لگے میں ہیں جی کریلے اس کو ابھی لگ رہے ہیں تو یہ دیکھیں ان کو لگے میں پھول کریلے ابھی جو ہیں وہ دیکھیں تیتلیاں جو ہیں وہ کتنی تاری لگ رہی ہیں ان کو پر بیٹھ کے بڑے مزے کر رہی ہیں اور ان کے رس جوس رہی ہیں تو آئے ہم دکھاتے ہیں ہم آپ کو ملتے ہیں کتنی پیاری پکی ہوئی ہیں تو جب یہ پک جائیں گی تو ان میں سے حصہ ہم بھی لیں گے آدھا یہ آپ لگا کو اور بے ملتوں کے جو ہیں وہ خودے سکتے لے چار رہے ہیں یہ لگی میں ہے دنیا یہ پک چکی ہے لیکن ان کی خشبو بہت پیاری ہوتی ہے ایک ان ماں نے رہی پیاری ہو جاتی ہے پانی لگا ہوا ہے ہمیں گوڑ یہاں پہ پانی لگا ہوا تھا اور میں تو جیسے زمین نہیں جا رہی ہوں نیچے یہ دیکھیں گوڑا ہوا ہے یہ بہت بڑا پوتا ہے اور اس کے ساتھ بہت زیادہ لگے میں چھوٹے چھوٹے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ ابھی سٹارٹ ہو رہے ہیں یہ دیکھیں بہت پیارے لگ رہے ہیں اتنے زیادہ لگے میں یہ دیکھیں یہ تقریباً میرے خیال میں یہ بن جاتا ہے تین اکڑ میرے خیال بن جاتے ہیں یہ جہاں پہ i think تین اکڑ سے بھی زیادہ ہیں جہاں پہ یہ مارڈوں کا جو ہے نا وہ باگ لگا ہوئے تو ابھی فی الحال جو ہے ہم آپ کو مارڈے دکھا سکتے ہیں باقی جگہ پہ جائیں گے تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا تو انشاءاللہ جو ہے باقی یہاں پہ فالسے بھی ہیں اور یہاں پہ آپ ٹائم لگتے ہیں یہ ساتھ ہی یہاں پہ امرود لگے میں ہیں امرود کا یہ تقریباً میرے خیال چار پانچ ہکڑ بن جائے گا جہاں پہ امرود لگے میں ہیں یہ بھی بلکل ہمارے گھر کے ساتھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے ہمارا گھر ہے ادھر اس سیٹ پہ تو جہاں پہ وہ ٹائم لگوں کو نظر آرہا ہوگا وہ ہمارا گھر ہے اور گھر کے ساتھ بلکل یہ سارا باگ ہے اس ایرے میں اس ایرے میں سارا جو ہے یہ تین چال کڑے سے اڑی ہوگا جہاں پہ بیٹا لگا ہوا ہے اور وہ آگے ہے جہاں پہ امرود لگے میں ہیں تو آئے ہمارا پروباکی سامل کھاتے ہیں جہاں پہ مارکے لگ رہے ہیں جن کے پودے کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں لیکن ان میں بہت بچارے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بچارہ ابھی بلکلہ نمنا سا ہے اور اس کو میرے خیال میں یہ دیکھیں کیڑے جہاں لگ چکے ہیں تو مالی ہیں مجھے لگ رہے ہیں ان کے مالی جو ہیں بڑے لاپروہ ہیں ان کو پتہ نہیں ہے یہ مچرنہ نے مونے پودے جو ہیں ان کو یہ کیڑے کھا جا ہے اور گائز یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جب میں کھواری تھی نا میں بہت کھاتی تھی اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اردو میں لیکن میں اس کو چپڑی کہوں گی یہ بہت مزے کی ہوتے ہیں تو گرمیاں جب ہوتی ہیں یہ زیادہ تر کپاس میں ہوتے ہیں جوار میں ہوتے ہیں تو اتنے مزے جب یہ پک جاتے ہیں ابھی تک تو دیکھیں یہ نئی اس کے ساتھ لگے میں کچھ پھول تھوڑ کھڑ لگے میں ان کی چٹنی بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے گرمیوں میں جب ہم ان کو توڑ کے لے جاتے ہیں چٹنی بناتے ہیں تو بہت زیادہ مزے کی لگتی ہے چٹنی تو آئیں دکھاتے ہیں آپ کو بھی اور بھی انٹرسٹی یہ دیکھیں گا یہ اتنا بڑا ہے یہ جب یہ پک جائے گا تو آپ بھی ہمارے گاؤں میں ضرور آئیے گا ہم آپ کو کھلائیں گے دیکھیں گا کتنے بڑے بڑے ہیں بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں جو بڑے ہیں ان کے ساتھ چھوٹے ہیں بچارے ابھی سبین میں ہی ہیں یہ دیکھیں گا یہ کتنا بڑا ہے لیکن اس کے ساتھ ابھی ایک بھی مارتہ نہیں لگا ابھی اس نے چھوٹے 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 یہ دیکھیں گا کہ یہ بہت بڑا ہے لیکن ابھی دانسٹیس میں نہیں اٹھایا اس کے ساتھ ابھی کچھ بھی نہیں لگا ہوا تو وہ جو آگے اس کے ساتھ دیکھیں بہت پیارے ننے منے سے لگے چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں یقین مانے میں دل کار رہا کہ ایسا میں نے توڑ کے جلدی ان کو کھا لوں اور میرے موں میں نے ایسے پانی آ رہا ہے کہ میں بس کھائی لوں ان کو یہ جب پک جاتے ہیں نا تو ہم آتے ہیں یہاں پہ انہی میں بیٹھ کے جوار ہوتی ہے ہم لوگ کھا لیتے ہیں کتنا ہمارا دل کھا لیتے ہیں ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں پہ ہم نے کھا سگایا ہوا ہے ہم نے بلیا ہوا ہے وہ آگے ہے تو یہ میرے کزنوں نے لیا ہوا جن میں فیلحال ہم کھڑے ہیں تو دور بھی ہم پہتے دیکھتے ہیں کن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں مالٹے یہ دیکھیں گائز کنے پیارے لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ بھی یہ بڑے مزے کے ہوتے ہیں کھٹے بھی تھے آپ کے موں میں بھی پانی آ رہا ہوگا ان کو دیکھ کے کتنے زبردست لگ رہے ہیں یہ کچھ جو ہیں وہ تو برے میں ہیں پھلوں سے اور کچھ بچارے جو ہیں وہ ابھی تک خالی ہیں ان کے ساتھ نہیں لگے ہیں دیکھیں یہ سارا ایریا یہاں پہ دھان لگی ہوئی ہے منزی جسے ہم کہتے ہیں دیکھیں یہ سارا ہے وہ مزے لگی ہوئی ہے یہاں پہ یہ جو ہے یہ باسمتی کی ہے سکینوانے جب جیسے ہم ان کے قریب آ رہے تھے بیسے بیسے جو ہیں ان کی خوشبو ہمیں اپنے پاس کھینچ رہی تھی باسمتی جو ہوتے ہیں باسمتی کے جو مجھے لگی ہوتی ہے جیسے ان کے قریب ہیں ان کی خوشبو اتنی پیاری ہوتی ہے مجھے تو بہت زیادہ نکھشبو پیاری لگتی ہے از دل کرتا ہے جیسے بندہ سچی میں چاول کھا رہا ہوں ایسے میں کبھی کبھی چاول بھی کھا لیتی ہوں باسمتی شوق سے کھا جیسے بھی جی گائی تو آج کا ہمارا جو ہے وہ بھی لوگ دست نہیں تھا آپ لوگوں کو دکھانے تھے میں نے کہاں تھا کہ میں آپ لوگوں کو ضرور جو خواب آگئے جو خواب آئیں گے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت دکھانے لگے میں انشاءاللہ جب ہی پکے گے تو ہم کھائیں گے بل جلک آئی تینک جو ہے وہ فروٹ وہ سارا یہاں پہ لگا ہوا ہے جہاں تک میرے کیانے ویسے میں نے بھی سارا دکھا نہیں ہے یہاں بھی امرود لگے میں مالتے لگے میں فروٹر لگے میں یہاں پہ خوبانیاں ہیں اور بہت زیادہ ہے مطلب کہ فروٹ جتنے پیئیں وہ سب یہاں پہ لگے میں تو اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نیو ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی لازمی پرس کریں آج کے بلوگ ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں تو اپنا ڈھے سارا خیال بکھئے گا ہمیشہ کی طرح تو اللہ حفیظ